السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی محسن قاسمی چند دن پہلے دار العلوم دیوبند کے محتمیم وشیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامد برکاتہ ملالیہ نے دار العلوم دیوبند کے لیٹر پیڑ سے یہ اعلان جاری کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح زلہ بجنور میں شکیلیت کا فتنہ شباب پر ہے لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فتنے کے صدباب کے لیے عوام کو متنبہ کیا جائے اور علماء اکرام کے لیے ایک تربیتی قائم قائم کیا جائے تو کیا ہے پوری تفصیل آپ حضرات اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر پہلی بارہ ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ تو دیکھتے ہیں کیا ہے پورا اعلان کیا ہے پوری خبر بسمہ سبحانہ وتعالی محترم المقام حضرات ذمہ داران مدارس حفظکم اللہ تعالی زلہ بجنور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقصد علیزہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے دیگر حصوں کی طرح زلہ بجنور میں شکیلیوں کا فتنہ شباب پر ہے اور بجنور کے بعض علاقوں میں اس فتنے نے خطرناک اور انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے بحث و مناظرے کے ساتھ ساتھ مقدمات اور فوجداری تک کی نوبت آ گئی ہے اس تشویشناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فتنے کے صدباب اور ان کے قائد باطلہ سے عوام کو روشناس کرانے کے لیے اس علاقے کے علماء اور ایک تربیتی قیم مناقد کیا جائے چنانچہ مورخہ 11 بارہ فروری 2024 مطابق 29 رجب المرجب یکم شابان المعظم 1445 حجری بروز اتوار و پیر مجلس تحفظ ختم نبوت نہیٹور و دیگر علماء زلہ بجنور کی تحریک اور سائی مشکور پر مدرسہ اسلامی عربیہ ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ تارا پر پوشٹ بڑھا پر زلہ بجنور کے زیر احتمام مدرسے میں دو روزہ تربیتی قیم مناقد کیا جا رہا ہے اس قیم میں خود بندے کی بھی شرکت ہوگی اور دارالعلوم دیوبند سے دیگر حضرات اساتحز اکرام اور بجنور کے تمام اکابر علماء اکرام شرکت فرمائیں گے اس لئے اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ سے استدعا ہے کہ آپ خود یا مدرسے کے کسی عالم مدرس کو اس پروگرام میں مسارف سفر کے ساتھ بکار مدرسہ شرکت کے لئے ضرور روانہ فرمائیں تاکہ یہ تربیتی قیم پروگرام مناقد ہو سکے اور اس فتنے کا قلاقمہ ہو سکے والسلام ابو القاسم نعمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند